ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائی کیا ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور میرا نام ہے اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر قبال اور بھئی دیکھنے جا رہے ہیں رمین سے جڑی ایک بہت پیاری ویڈیو اور میرا جی بھی ہوں گے اس میں تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر سر ویقاس جو آئے وہ سمجھائیں گے یہ چیز تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں مطلب بتائیں گے صرف ہماری دعائی دیو اور میرا چاروں بہنوں میں اکیلی تھی اس کے دراصل بنباز سیلہ ہے راج دربار میں رہتے ہوئے بنباز سیلہ ہے راجی مہل میں رہتے ہوئے اور اس ارمیلا کے بارے میں کسی کوئی نے کرم نہیں چلی نر جاتی کی جننی تفا سکھ شانتی کی سوت سوتی بھا دیو ناری جاتی کی کیسی یہاں ہے درگتی جس نے نر جاتی کو جنم دیا ہے اور جو اس پوری سکھ شانتی کا مول سوت ہے ہی اشور اس ناری جاتی کی یہاں کیسی درگتی ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ پہ یہ درگتی کو لے کے چندتے تھے وہ بہت ٹھیک ہے لیکن ان کا جو خاص کونٹریبیشن ہے جس پر سوال بھی آیا ہمارے ایتحاس اور پرانوں میں ایسی قیس تریہیں ہیں جن کو اتنا مہتو ملا نہیں جن کو ملنا چاہیے تھا اس کو ایتحاسک پرانے کر لیتے ہیں ایتحاسک پرانے کر چلت رہے یا تو ان کو مہتو نہیں ملا یا ان کا ٹھیک طریقے سے مولیانکن نہیں مہاویر پساد میں چندتک بہت مولک تھے یہ ماننا تو پڑے گا چندتک کے معاملے میں تو بہت مولک تھے اور کبیتہ نے لکھنے چاہیے تھے وہ الگ بات ہے چندتک تو سچھ میں بہت ہی مولک تھے اور انہوں نے ایک لیکھ لکھا کبیوں کی ارملا وشیر خدا سینتا اسے نام نوٹ کر لیے مہاویر پساد دویدی کا ایک لیکھ ہے کبیوں کی ارملا وشیر خدا سینتا میرے خیال سے اس کا ذکر آپ کی نوٹ میں کہنا کہیں ہی ہوگا نہ بھی ہو تو آپ ذکر کر دیجئے کبیوں کی ارملا وشیر خدا سینتا اس لیکھ میں نے بتایا کہ عجیب حالت ہے رام کی کہانے سب لکھتے ہیں اور رام کی کہانے میں گوھر کریں گے جب رام گئے دھنس اٹھانے کے لیے دھنس اٹھا لیا اس سے کیول رام کا بیانی ہو چاروں بھائیوں کا بیان ہو گیا کہ بھائیوں نے دھنس اٹھا لیا تو ہمارے بھی شادی ہو گی اور بھگوان نے ایسی مطلب سیٹنگ بٹھائی تھی کہ سیتھا چار بہنیں تھی رام چار بھائی تھی تو یہ ہوگا کہ بار بار سویمبر میں کہا جائیں گے یہیں منیز کر لیتے چاروں بھائیوں کی شادی چاروں بہنوں سے ہو گئی تو رام کی پتنی سیتھا ہو گئی بھرت کی پتنی مانڈوی ہو گئی اور شترکنہ کی پتنی شتھکیرتی نام کی لڑکی تھی وہ ہو گئی اور بچ گیا کون برکشمان برکشمان کی پتنی اور ملا ہو گئی تو اس کے بعد چار گئے تھے آٹھ لٹھ کے آئے وہاں سے پورا پریبار بس گیا سب کا اس کے بعد سب ٹھیک چل رہا تھا اتنے میں تیسری پتنی کو دوسرا وردانی آدھا گیا کوب بھون آجی سب کچھ ہوا اس کے بعد ہوا کہ رام کو ون میں جانا ہوگا بات اتنی ہی تھی سیتھا نے کہا میں بھی جاؤں گی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی پتنی کیوں چاہے گی کہ وہ چودر سال اکیری سسوال میں رہے پتی کے ساتھ نہ رہے اور سب سے بڑی بات پتی کو اکیلا جانے دے کئی کئی کون ہے اس بات پر تو سیتھا ملے گا کہ نہیں میں دفات دو اور کوئی بھی پت نہیں ہوتی اس کے جگہ میرے خیال سے وہ یہی چاہتی کہ پتی کے ساتھ جائے اس میں کوئی یہ تیاک کا معاملہ تھوڑ گا ہے یہ تو سامانی بات ہے کہ کوئی کوئی چاہے گا کہ میں پتی کے ساتھ جاؤں ہم ساتھ میرے سنگٹ میں رہیں پر ساتھ میں پڑھیں بھرت مانڈوی بہی ہیں شتوہ تو چپ رہتا ہے چوک لیڈی بچہ ہے وہ چپ رہتا ہے ہمیشہ شت گرتی ہیں انہوں دونوں چپ چپ دیکھ رہے ہیں سب کوئی کیا چلوا ہے باقی سب لوگ کوئی کیا بات ہوئی میں جاؤں گا میں جاؤں گا علمیلہ کیا جی مزیب لے چلو تم کیسے جاؤں گا تمہیں راؤں اکیلا چلا گیا ہے تو چاروں بہنوں میں علمیلہ اکیلی ہے جس میں چودہ سال اکیلا بنجھیلہ ہے وہیں تین تین ساسوں کے ساتھ ساس نکل جاتی ساس آس پر صورتوں کے پریقشاہ میں لکھیں کہ ساسوں کے ساتھ جیلہ ہے لکھنا نہیں ہے سب یہ سب من میں رکھنا ہے لکھنا صرف اتنا ہے کہ عرمیلہ چاروں بہنوں میں اکیلی اس نے دراصل بنواز جیلہ ہے راج دربار میں رہتے ہوئے بنواز جیلہ ہے راج مہلے میں رہتے ہوئے اور اس عرمیلہ کے بارے میں کسی کوئی نے کرم نہیں چلے کوئی مہتوے نہیں دے رہا اس کو تو مہلے میں نے کہایا کہ کیا سوچتے ہو تھڑا عرمیلہ کے بارے میں سوچ ہو اصلی تو کیا اس نے کیا تھا تو میتری جیلے کہ بس 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 اب پوائنٹ سمجھ میں آ گیا اب تو عرمیلہ پہ لکھ کے مانے گے تو میتری شرنگبت نے ایک رشنہ لکھی ساکیت ساکیت رام کی کہانی کا مہاکہ ہوئے جس میں رام کا مہتو کاثی کم ہے رام کو بہت باتوں نے دیا ساکیت نے پورا سڑگ لکھا ہے جس کا نام ہے نبم سڑگ اور نبم سڑگ پورا کا پورا کینجس ہے عرمیلہ پر اور اس لیے وشو ودیالیوں میں جو ایم اکس لیوز ہے اس میں وشیر شوق سے لگاتے ہیں بہت ساکیت نبم سڑگ بیاتھ پڑھنے کے لیے کیونکہ اس کہتی ہی ہس ایک بہت پر ارمیلہ کا ورح اس میں بہت سارا بتایا ہے آپ کے نوٹ میں قویتہ یہاں نہیں آگے چل گئے گی لیکن آپ چاہت دو پنگتے نوٹ کر لیں صرف میں کیوں ہاں گا اس تو بلکل بھئی دیکھیں جیسے سروی کاس نے ایک بہت پیاری بات بتائی ہے لیکن دیکھ لیں کہ ارمیلہ جی کی بات کی جائینا وہ بہت ایک خاص ہے کہ تب خاص چیز ایسے کہ بھئی انہوں نے اکیلے چودہ سال گزارے بھئی دیکھیں کہ چودہ سال بہت زیادہ وقت ہوتا ہے میں اسی لئے بھو رہا تھا کہ ان کو بھئی پہلے لکشمن جی نے بول دیا کہ میں نے اپنی جو ساری زندگی ہے بھئی اپنے بھئیہ کو دے دیا رام جی کو دے دیا اسی لئے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو چل لیں نہیں چلنا نہ چلیں یہ تو انہوں نے اپنا شادی سے پہلے یہ چیز کلیر کر دی تھی لیکن ٹھیک اس کے بعد جو بھئی مارانی کہہ کے جیسے منظور تھا وہ بولتی تھی کہ رام جی جائیں گی تو چیزیں کیا ہوا ہے آپ کو سلو ہو جاتے ہیں بیچ میں ایک نے دیکھا جائنا تو ایک ارملا جی نے بھئی کافی ایک دیکھتے سہی ہیں کیونکہ ایک غنواس ایک مطلب کہ ایک جب بھی ایک آیت اہودیہ میں کچھ دینی مطلب کہ سٹے ہوا تھا تو وہ کبڑی نے کام پا مطلب کہ ادھر پا دیا اور خراب کر دیا خراب کر دیا سہولی تو پھر مارانی کہہ کے کابی بھئی اندر کا شتان جا گیا اور اس نے پہلے بھئی مارانی تشرت بچارے کا مطلب کہ اس کا سر لیا اور بعد میں پھر اس نے بھئی ایک بڑی بڑی ڈیمانڈے رکھی اور بعد میں مطلب کہ ونواز ٹھیک تھا وہ پیشے سے ایک بعد میں جب رمائن مطلب کہ ختم ہوئی آپ تاب جا کر ایرام جی نے بتایا تھا کہ آپ نے وہ مطلب کے ایک وعدہ لیا ہوا تھا کہ ایک راکشتوں کا مناش کروں گی تو وہ چیزیں مطلب کے سیم ہوگی تیار چیز کلیر کر دیا تھا ہاں وہ چیزیں لیکن بلکل یہاں پہ جو مین ٹاپک تھا وہ تھا اور ملاتا ہے انہوں نے اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ انہوں نے صحیح بنواز کٹا ہے اکیلے رہ کے اور ساتھ تین ساسوں کو ساس جو ساسیں ہوتی ہیں ساس جو ہوتی ہے ان کو جلا یہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے خاص کر کے ماہ رانی کہے وہ بات میں ٹھیک ہے کچھ بہتر ہوگی تھی وہ تو چلو لیکن پھر بھی بڑا مشکل لیکن انہوں نے بلکل صحیح بات کی ہے کہ ان کو بھی ساتھ ضرور کہیں نہ کہیں جو ہنا وہ ملانا چاہیے لیکن یہ کہ جسٹ ایک جو ایک قانی کا ایک آپ قانی قسم ہے نہیں یا ایک ہسٹری یا ایک جو مین چیز ہے اس کے اوپر لوگوں کا فاکس زیادہ ہوتا کیونکہ یہ چیزیں جوڑی ہوتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ اور اس لیے جو ہنا وہ مین کیو پر زیادہ کا فاکس ہوتا باقی بھی ہیں ان کا اعترام بھی ہے ان کو مطلب ان چیز کو فیل بھی کرتے ہیں اور اگر آپ بھرت کی بات کریں تو بھرت بھی اس میں پیچھے نہیں تھا اس نے بھی ایک اپنے آپ کو سیڑ پر کر لیا یہ چیزیں تھی تو بہت ساری ایسی معاملات ہوئے لیکن ساری کی بات ٹھیک ہے کہ وہ چیزوں ساری لے کے چلنا چاہیے بس یہ چیزیں دیکھ ہیں تو کافی آتا کہ ان میں انٹرسٹ ہو رہا یا دیکھ رہے ہیں یا پتا چاہ رہے ہیں بھر ویڈیو کافی اچھی تھی امید کہتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا کمیل میں اپنی رائے خزار ضرور کیجئے گا گوڈ بھئے